سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ آج اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے لوحقین سے ملی ہیں جو آٹھ دن سے احتجاج کر رہے ہیں مریم بی بی صاحبہ نے انہیں گلے لگایا ہمدردی جتلائی اور حضبے روایات عمران خان کی بہیسی کا انہیں بھرپور احساس دلائیا میں سمجھتی ہوں مجھے اس چیز کا احساس ہے ادراک ہے کہ پہلے انسان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں بڑے بڑے سٹیکمنٹس ہوتے ہیں لیکن جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تب انسان کی پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہیں تب انسان کی مجبوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجبوریاں جو ہے انسان کی وہ اس کے فرض سے بڑی ہوتی ہیں فرض جو ہے چاہے آپ سیلیکٹڈ ہیں آپ کو جس طرح بھی بٹھایا گیا اقتدار میں لیکن آپ کا فرض ہے ریاست کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو بازے آپ نہیں کر سکتے آپ یہ تو کر سکتے کہ جن کے لوگ اس وقت ٹوچر سیلز میں ہیں آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں پرائیم میریسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے صرف پانچ میرٹ کا شاید راستہ نہ ہو تو کہتے ہیں ناظرین سیاستدانوں کا دل نہیں ہوتا صرف مفادات ہوتے ہیں تو مریم صاحبہ آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں ہو تو رنگ اور ہوتا ہے اقتدار کی کرسی مل جائے تو پھر طاقت کے نشے میں سب دھواں ہو جاتا ہے اگر اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے بیسک فرض کو بھول گئے ہیں آپ بے حص ہو جاتے ہیں آپ اپنی جو فرض ہے آپ اسے ادا نہیں کر سکتے تو ایسے اقتدار سے اقتدار میں نہ ہونا چاہے مریم صاحبہ آپ درست فرما رہے ہیں اب ذرا دکھاتی ہوں آپ کو یاد دلاتی ہوں آپ کو کیا حقیقت میں اقتدار سے پہلے اور اقتدار کے بعد کی بیسی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے حضیر آزم صاحب کو خود پتا ہے ان کی بیگم نے تحریکیں چلائیں ہیں کیا ان کا شوہر جب ان سے چینہ گیا تھا کیا وہ چین سے بیٹھی تھی میں کیسے چین سے بیٹھ سکتی ہوں آج مریم صاحبہ کو اسلام آباد کی سردی میں بے بس مظاہرین کے تکلیف کا بڑا احساس ہوا لیکن دیکھئے ذرا یہی مظاہرین دو ہزار میں ہونے والے ظلم کو کس طرح بیان کر رہے ہیں دیکھئے میں اپنے لیے نہیں یہ کہہ رہی میں ان ماں بہنوں اور بیچوں کے لیے کہہ رہی ہوں جن کو ماں کو بچوں سے جدا کیا گیا ہے جو دکھی تھی اور پوری رات سردی میں تڑپتی رہی ہے یہ عزت والے لوگ ہیں اپنے گھروں میں عزت سے رہنے والے لوگ ہیں اس کے باوجود کہ انہیں لاتھیا ماری گئی تھی انہیں مکے اور لاتے ماری گئی تھی اس کے باوجود وہ لگ دی چاک کے پر کھولے آسمان کے نیچے یہ اسلام آباد کی گلیوں میں اسلام آباد کی سڑکوں پہ سردی کے موسم میں راتوں کو کھولے آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں مریم صاحبہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں اقتدار کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے اور اپوزیشن کا رنگ کچھ اور تو آپ تو اپنی جماعت کا کیادھرہ سب بھول گئی ہیں لیکن صحاف ہی نہیں بھولتے اور جب آج اس ظلم پر آپ سے سوال ہوا ہے تو پھر کیا کہا آپ نے وہ بھی دیکھیں میں ان معاملات کو نہیں جانتی میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے دور سے دیکھا ہے مجبوریاں ہیں ہوتی ہیں لیکن فرض سے بڑی مجبوری نہیں ہوتی مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کیا ہو سکی نہیں ابھی انہوں نے بتایا ابھی انہوں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آمنہ صاحبہ کے اوپر جنجوہ صاحبہ کے اوپر پرچہ کٹا ان کو گسیٹا گیا اور اس وقت کے پرائیم میریسٹر نے فوراں اس کو واپس کی یہ تو کر سکتے ہیں نا واقعی یہ حکمرانوں کی بے ایسی تو ہے تو واہ جناب واہ بہت احسان کیا آپ نے ایف آئی آر واپس لے کر جنہوں نے مارا جس نے آرڈرز یہ اس کے لیے کیا کیا جن پر ناظرین یہ ظلم ہونے اس وقت میرے ساتھ ہی موجود ہیں سماجی کارکن ہے آمنہ جنجوہ جن کے شہر دوہزار پانچ سے لاپتہ ہیں اور وہ مشرف دور سے لاپتہ افراد کے لیے مظاہرے کر رہی ہیں آمنہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں پروگرام میں آج مریم نواز صاحبہ آپ کے پاس آئی تھی آپ کو گلے بھی لگایا ہمدردی کا اظہار بھی کیا آپ سے کیا وجہ ہے یہ کہ جب یہ حکمران اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے خیالات احساسات سب بڑے مختلف ہوتے ہیں اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ اکثر مختلف ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ خود یہ بے اسی ہوئی ہے آپ خود اس کا شکار ہوئی ہے میرے دماغ میں وہ پیچھے پیچھے کے سارے فلیش بیکس ہو رہے تھے اور مجھے وہ اپنے دھرنے اور وہ سب یاد آ رہے تھے جس میں کہ نواز شریف صاحب ان کی پوری کابینہ تشریف لائے انہوں نے آنکھوں میں آسو لائے اور ہم سے وعدے بھی کیے بہت ہمارے فیملیز کی امداد بھی کی اور کہا تھا کہ ایک نیا سورج جو ہے وہ تلو ہوگا اگر میں وزیراعظم بنوں گا اور قید کھانے کے دروازے کھولے جائیں گے تو جب وہ وزیراعظم بنے تو ہم نے بہت کوشش کی کہ میں انہیں خط لکھے بہت طریقے سے پیغام پہنچایا کہ وہ ہم سے ملیں اور ہمارے لئے کوئی قانون سازی کی جائے ہمارے مسئلے حل کیے جائیں مگر ایسا نہ ہو سکا اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا یہ بار بار ہو رہا ہے اور یہ تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ جب وزیراعظم بنے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مظلوم کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اور انصاف کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ان میں حمد ہوتی ہے حوصلہ ہوتا ہے مگر جیسے ہی وزیراعظم بن جاتے ہیں تو ان کا یہ حمد اور حوصلہ اور مظلوم کا ساتھ دینے کا جذبہ ایک دم ختم ہو جاتا اور اس کے بعد وہی مظلوم آپ کو نظر نہیں آتے وہی جو آپ کو بہنیں اور بیٹیاں آپ کو لگتی تھی وہ پھر آپ کی نہ مائے رہتی ہیں نہ بہنیں رہتی ہیں نہ بیٹیاں رہتی ہیں اور عجیب قسم کی مسلحتیں اور حکمتیں جو ہیں وہ ان کے پاؤں کی زنجیریں بن جاتی ہیں جن مسلحتوں کا کوئی نام نہیں ہے اگر ہم مظلوم ہوتے ہوئے تحریکیں چلا کر بہت سارے لوگوں کے رہائی کا باعث بن جاتے ہیں ہمارے تو کوئی عہدے نہیں ہیں ہمارا کوئی سیاسی بیکگراؤن نہیں ہے مگر پھر بھی ہماری کوششوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج رہا ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آمنہ صاحبہ